ڈراما صرف مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی اپسوڈز میں آپ دیکھیں گے عریب کے موم کسی صورت پر ماہیر کی شادی اپنے بیٹے سے کروانے کے لئے تیار نہیں جب وہ ماہیر کے لئے اپنی بیٹے کا ہاتھ مانگنے کے لئے اس کے گھر چاہتی ہیں اس کا گھر دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماہیر کا تعلق ایک میڈر کلاس فیملی سے ہے وہ کسی صورت پر اپنے بیٹے کی شادی ایک میڈر کلاس فیملی کی لڑکی سے نہیں کروانا چاہتی یہاں تک کہ وہ ماہیر کی گھر سے بینا کچھ کھائے واپس چلی آتی ہیں جس پر عریب بڑے ہی غصے سے اپنی موم سے کہتا ہے جانتی بھی ہیں کہ آپ نے ماہیر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ لوگ ہماری بارے میں کیا سوچتے ہوں گے میں نے ماہیر کو بتایا تھا کہ آج میری موم اسے دیکھنے کے لئے اس کے گھر آ رہی ہیں لیکن ماہیر کے آپ کے سامنے آنے کے بعد ہی آپ وہاں سے اس طرح چلی ہیں عریب کی اس طرح کی باتیں سننے کے بعد وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں تم اس دو کوڑی لڑکی کے آگے مجھے چکانا چاہتی ہو جاہت رکھنا تمہاری یہ ہوائش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی موم وہ دو کوڑی کی لڑکی نہیں ہے میری محبت ہے محبت کرتا ہوں میں اس سے اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میری بات آپ بھی یاد رکھیے گا کہ میں شادی کروں گا تو صرف ماہیر سے یہ کہنے کے بعد عریب وہاں سے چلا جاتا ہے عریب کی موم تو دنگ رہ جاتی ہیں کہ عریب کس حد تک ماہیر سے محبت کرتا ہے عریب تم نہیں جانتے ایسی لڑکیوں کو ایسی غریب لڑکیاں امی لڑکوں کو فسانے کے اچھی طرح سے گن جانتی ہیں اس کی موم کے روئیے کے بعد تو مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان کی بیٹی کیسی ہوگی